سسٹم میں جا کر ہی سسٹم کو چینج کرنا ہوتا ہے ہم نے نائنٹین ایٹی فائیس کے غیر جماعتی انتخاب جب نہ لڑے تو پاکستان میں وہ لوگ قیادت بن کے آئے ہمارے سامنے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اور وہ پھر لیڈرشپ کی شکل اختیار کر گئے ادر وائز بھی پاکستان بیپلز پارٹی کے علاوہ اس ملک میں دوسری پارٹیز اتنی طاقت میں موجود نہیں تھی آپ کا اشارہ آئے جی آئے کی طرف ہے جی بالکل میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا ابھی آپ نے ذکر بھی کیا اور اسٹیبلشمنٹ نے جب کوئی پارٹی بنائی ہے پیسے دیکھ کر یا ساز باز کر کے تو وہ اگینسٹی پیپلز پارٹی ہی بنائی ہے اور کسی کے اگینسٹ پارٹی نہیں بنی باقی اگر کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ کہ ہم نے ڈکٹیٹر کا ساتھ نہیں دیا تو آپ نے ماضی میں ابھی تھوڑے دنوں پہلے میں تو حیران ہوں کہ لوگوں کے اختلاف ہی تب شروع ہوئے مشرف سے جب اس کو وزیراعظم نہیں بنایا گیا اور نہ تو سارے کوئی ریفرینڈم میں ساتھ تھا کوئی وردی میں اکٹھے میں ساتھ تھا تو میں صرف کریکٹ کرنا چاہتا ہوں ہسٹری کو جس کا میں نے آپ کو ذکر کر دیا ہے ٹھیک قادر پٹیل صاحب مجھے ایک چھوٹا سب ہوں گا تاکہ میں آبے شہر علی صاحب سے جواب لے سکھوں بکوز انہوں نے تین چار لوگوں کے جواب دینے اور کافی لسٹ ہے ان کے پاس رائٹ آفٹر دس شوٹ بریک ویلکم بیک قادر پٹیل صاحب کا بہت بہت شکریہ ہسٹری کے کچھ فیکٹ سننے نے کریکٹ کیے میرا خیال سے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی ہے آبے آپ نے بہت سارے سوالوں کا جواب دینا ہے تو شروع ہو جائیں دیکھیں جیسمن نوشین کی کسی بات کا میں برا نہیں مانتا یہ اسیمبلی میں اکثر اولڈ پولٹ حرکتیں کرتی رہتی ہیں کبھی ہمارے پاس آتی ہیں چودنیوں کے خلاف کہ یہ ہو گیا تو پھر ووٹ دے دیتی ہیں خات کو سیریس نہیں لیتا تو یہ اسیمبلی میں بھی ان کا نون سیریس سیٹیجڈ ہوتا ہے جہاں تک چودنیوں کی بات کی ہے تو این آئی سی ایل سکینڈل میں نے تو نہیں کیا مہنہ سلائی کو بچانے کے لیے میں نے تو نہیں پیپرز پارٹی کے ساتھ ڈیل کی میں نے جو اب خات کا سکینڈل جو چوری پرویز علیہی صاحب جس کے منسٹر ہے تین سو ارب روپے کی کرپشن کی اس میں خات سکینڈل پہ وہ میں نے تو نہیں کی وہ قوم کو جو غریب کسان کو نو سو ارب روپے کی بوری ملنی چاہیے تھی تئیس سو ارب روپے کی مل رہی ہے تو یہ جواب اپنے گرے بان میں جا کر اگر دے دیں تو مناسب ہوگا اور ان کا میں نے کبھی کسی چیز پر ساتھ نہیں دیا سننے سننے یہ یہ بتمیزی نہیں کرنی میں نے آپ کی بڑے تحمل سے گفتی کو سننی آپ کی حوصلہ کریں جب آپ کی بات آئی کی ضرور بات کریں آپ میں نے تو فیکس پہ بات کریں آپ بھی تحمل سے بات کریں پھر اس طرح مدہ نہیں آئے گا قوم آگے اسیمبلی میں آپ کا تماشا دیکھ رہے ہیں قوم آپ کا ادھر تماشا دے گی بہتر ہے مجھے اپنے پوائنٹس پہ آنے دیں تو یہ آپ کی جو آپ کی جو ریکنسلیشن ہے وہ مفادات ہیں کرپشن پہ مبنی ہیں آپ نے کرپشن کے کیس چھوڑانے پہ مبنی ہیں نائی سی ایل سکینڈل میں اپنے بچوں کو چھوڑانے کے لیے مبنی ہیں یہ ہے آپ کی ریکنسلیشن جہاں پہ نواز شریف کی بات کرتی ہیں نواز شریف مفادات کی سیاست نہیں کر رہا وہ اقدار کی سیاست کر رہا ہے وہ ادھروں کی مضبوطی سے بات کی سیاست کر رہا ہے یہ آپ کو برا لگے یہ اچھا لگے اس کا محض امدار نہیں ہے جہاں تک آپ تحقیق انصاف والے بات کرتے ہیں بھائی نائنٹی ایٹ سے آن ورڈ آپ اپنی ہسٹری لے لیں دو ہزار دو میں اگر اجاز چودری صاحب آپ کو نہیں پتا تو انام اللہ خان نیازی پی ایم ایلن کے ٹکٹ ہولڈر تھے جو عمران خان نے ریکویسٹ کی تھی تو ان کے ان کے حق میں ہم نے ویڈراؤ کیا تھا اور وہ الیکشن جیت گئے اسیمبلی میں آئے اور جو کردار ان کا رہا ہے اسیمبلی میں کتنی مرتبہ وہ پروید مشرف کے خلاف بولے وہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ ہے اب آپ اگر اسیمبلی کا ریکارڈ اٹھا لیں پانچ سال میں جتنی مرتبہ انہوں نے پروید مشرف کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی مو سے کہا ہو تو میں جیسیمی نون ریکارڈ کہہ رہا ہوں تو اجاز چودری صاحب کو کہے کہ وہ بھی اسیمبلی سے لے لیں پانچ سال میں ان کی کارکردگی نہ وہ عامریت کے خلاف بولے نہ ڈکٹیٹر کے خلاف بولے اور فرینڈم میں چوکی دارانہ کیے چوکی دار کا کام کیا اس کے بعد پرائیم منسٹر بننے کے خواب دیکھتے رہے تو انہوں نے ایسا یوٹل لیا میں اس پر بھی کوئی بحث نہیں کرتا میرے بھائی قادر پٹیل صاحب اگر آپ کو اس لیے یاد ہو تو دبائی میں عامر کے ساتھ ڈیل محترمہ کر کے آئی تھی نواز شریف کر کے نہیں آئے تھے آپ نے تری سٹھ ملینڈ ڈالر جو پاکستان کے لوٹے ہوئے سوٹزلینڈ کے بینکوں میں آپ کے پڑے ہوئے ہیں وہ نواز شریف کے نہیں پڑے تھے مافی آپ ڈکٹیٹر سے مانگ کر آئے لہذا یہ بھی جیسے آپ کہتے ہیں لیٹ می کریکٹ تو مجھے بھی لیٹ می کریکٹ کہ آپ کو وہ حقائق میں بتاتا جانوں تو یہ وہ جیسمین چیزیں ہیں کہ جس کو یہ ان کی ریکنسلییشن پاکستان کی دولٹ لوٹ لیں پاکستان کے اداروں کو تباہی کرنے یہ ہے ان کی نیشنل ریکنسلییشن یہ مفادات کے ٹولے پہ سارے لٹکے ہوئے ہیں کوئی اگر ان کے مفادات نہیں آتے باہر ان کو سمجھ آ جاتی ہم نے آج تک ان سے بات چیت کرنے کے لیے نہیں کہا ہم اپنے حصولوں پر مبنی ہیں ہمارا پرنسپل سٹینڈر کل بھی تھا ہم نے اس وقت بھی کس سے بات چیت نہیں کرنے کی جا ہم نے ہم نے جو نیشنل سکیورٹی کاؤنسل ہے نواز شریف صاحب نے سٹینڈر دیا اس پر نہیں بنے دی اور ان کو گھر بیجنے کی سازش کی گئی اور ان سازش میں جو آج کل تبدیلی کی بات کرتے ہیں جو کاف لی کے جنادے اٹھائے چلتے پھرتے ہیں عوام کو تکھاتے ہیں یہ تمام اس سازش میں شامل تھے تو لہذا یہ کہنا کہ میرا کسی ڈکٹیٹر سے شامل نہیں تھا ہاں جو ہم نے کیا جیسوین قوم سے وہ مافی بھی مانگی ہم نے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو سائن کیا تھا بی بی کے ساتھ ہم اس پر کاربند رہے لیکن وہ مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے دبئی میں جو جو بھی ان کے فسیلیٹیٹر تھے تو یہ جواب وہ دینے لہذا فیٹس کو ڈسٹورٹ نہیں کرنا چاہیے یہی حقائق ہیں تو اس پر آپ کو بھی پتا ہے قوم کو بھی پتا ہے کون سے قریب لوگوں کے مفادہ اجازالحق صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آبیچ شیر علی صاحب نے پوائنٹس اٹھائیں اور جو قادر پٹیل صاحب نے پوائنٹس اٹھائیں اس پر آپ کیا کہیں گے یہ بات بھی تو درست ہے کہ عمران خان صاحب مشرف کے دور میں پی ایم کے کینڈیڈیٹ تھے دیکھیں دو چیزوں کو یہ ڈسٹورٹ کرنے کی کوشش کی ہے قادر پٹیل صاحب میں بحث میں نہیں پڑنا چاہ رہا تھا کہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم نے ڈکٹیٹروں کا ساتھ نہیں دیا دیکھیں ایوب خان کو ڈیڈی کہنا اپنی جگہ ایوب خان کی پارٹی جو تھی پاکستان مسلم لیگ جو انہوں نے بنائی تھی کاؤنسل لیگ تھی یا جو بھی لیگ تھی اس کا سیکرٹری جنرل بننا اور پھر ایک ڈکٹیٹر نہیں ایوب خان کے بعد یایہ خان کے ساتھ بھی مل جانا اور یایہ خان کے ساتھ بھی اس وقت تک ملنا جب تک کہ اقتدار نہیں ملا اور جب دیکھ رہا کہ اقتدار نہیں مل رہا تو پاکستان کو دو ٹکڑے کر دیں اقتدار ہمیں مل جانا چاہے کیونکہ وہ پارٹی ایک سریعت میں نہیں آئی تھی لیگلی کانسٹیٹوشنلی پاکستان میں دوبارہ انتخاب ہونے چاہیے تھے کیونکہ وہ وہاں کی بڑی پارٹی تھی وہ یہاں کی بڑی پارٹی تھی لیکن جب پاکستان دو لخت ہو گیا تو وہ منڈٹ ختم ہو چکا تھا ایک تو یہ بات کلیر کرنی چاہیے تھی پھر جو آبے شیر علی نے کہہ دیا میں اس کو درانہ نہیں چاہتا کہ کون کون سے ملٹری ڈکٹیٹر سے جن سے پیپلز پارٹی ملاب کر کے حکومت میں آئی یہ نائنٹیز کے اندر بھی یہ ہوا اور اس کے بعد این آر او جو ہے وہ پوری قوم کے لیے شرمندگی کا باعث ہے جسے کہ خود جنرل مشرب نے جس نے کیا تھا خود یہ تسلیم کر لیا کہ میری زندگی کی یا میری سیاسی زندگی کی یا میری ملٹینور کی سب سے بڑی غلطی کام جو میں نے کیا وہ این آر او کو انہوں نے تسلیم کیا چھیک تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قوم کے سامنے اب ہم یہ کہیں جی کہ ہم نے یہ نہیں کیا ہم نے وہ نہیں کیا فلانے ساتھ دیا فلانے ساتھ نہیں دیا یہ بات نہیں ہے دوسری بات یہ کہ جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے دیکھیں عمران خان اور ہم اس اسیمبلی کے اندر میرے کہنے پر ہم چار لوگ تھے جس میں تیرل قادری تھے عمران خان تھا میں تھا آمین ناظر چٹا تھے جو ہم انڈیپنڈنٹلی جیت کر آئے ہوئے تھے اپنی اپنی پارٹی سے تو ہم نے ایک گروپ بنایا تھا اسیمبلی کے اندر جس کے تحت ہم نے وہ کام کیا لیکن یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ اجاز الحق نے اس رفرینڈم میں ساتھ نہیں دیا جنرل پرویز مشرف کا کیونکہ میں انڈیپنڈنٹلی الیکشن لڑکر آ رہا تھا دو ہزار دو کے الیکشن میں لیکن اس بات کو ڈنائے نہیں کر سکتے کہ عمران خان اس میں پیش پیش تھے اور تیرل قادری صاحب اس میں پیش پیش تھے یہ دو جماعتیں تھیں یہ دو جماعتیں تھیں جی رفرینڈم میں جنہوں نے سب سے زیادہ میرا خیال ہے کہ کاف لیگ نے رفرینڈم میں اتنا کام نہیں کیا ہوگا حالانکہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں میں ان کا مخالف ہوں کیونکہ جو پندرہ سال پہلے کی بات کی ہے چودری شجاہ صاحب نے مجھے اس پہ بھی حسی آئی ہے نواز شریف تو وہ گئے اسیمبلی کے اندر اس سے پہلے چودری صاحب کے والد جتے انہوں نے مرتے دم تک جنرل زہولک شہید کا ساتھ دیا یعنی کہ چودری صاحب کو کم از کم وہ یاد رکھنا چاہیے سب نے ساتھ دیا ان کے والد کہاں کھڑے ہوئے تھے اور آج چودری صاحب کہاں کھڑے ہوئے ہیں اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں اجاز چودری صاحب اگر آپ اس کا جواب دے دیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا کام آپ نے رفرینڈم میں آپ سے مراد میرے آپ کی پارٹی کے سربرہ یہ حقیقت کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حقائق ہے اب معافی مانگیں معافی نہ مانگیں اس کو تصمیم کریں نہ کریں وہ ان کی باتی ہے میں آپ سے حرف کرتا ہوں آپ کو یہ بات میں بتا چکا ہوں کہ رفرینڈم میں حمایت کا اعلان کیا اور محسوس کیا کہ یہ سیاسی طور پر غلط فیصلہ تھا یہ اخلاقی جورت پاکستان کے اندر صرف عمران خان کے پاس ہے کہ اس نے معذرت کی لیکن میں عابد شہر علی کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان بھاگا نہیں پاکستان سے معافی مانگ کے کسی کے خوف کے نتیجے میں یہاں پر وہ موجود رہا اور اس نے اسی ڈکٹیٹر کا سامنا کیا وہ دس سال تک جا کر معافی مانگ کر جدہ کے اندر عیش و آرام کی زندگی بسر نہیں کرتا رہا ہے اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اتنی نہ بڑا پاکی ہے داما کی حقائد آپ دیکھ لیں یہ سارے کے سارے لوگ یہ مارشللہ کے گملوں کے اندر اگے ہوئے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ بھی وہی ہے کوئی تبدیلی یہ لا نہیں سکتے میں کہتا ہوں نوشین کی ایک بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ پچھلی بھلا دیں اگلی بات کریں اگلی بات کے اندر پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کے درمیان کیا معاہدہ ہے یعنی یہ سارا مفادات کا معاہدہ ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو مکمکہ ہوگا ہے یہ کیا عوام کی خاطر ہوگا ہے لوگ پی آئی سی میں مر گئے انہوں نے بیس بھیوں ترمیم کے اندر مکمکہ کر لیا اور کہا کہ اب کوئی ایک دوسرے کے بارے میں سوال نہیں کرے گا کرپشن بے پناہ ہے امریکہ یہاں پہ ڈرون عملے کر رہا ہے پورا تباہ و مرباد ہو گیا ہے ملک یہ بولتے ہی نہیں ہیں یہ کہتے ہیں ہم سسٹم کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے ہم جمہوریت کی گاڑی کو آگے بڑھائیں گے ملک سارا ڈوب رہا ہے کرزے بے پناہ ہیں آٹھ ہزار پانچ سو ارب روپے کی یہاں پر کرپشن ہوئی ہے مجھے یہ بتائیں کہ کیا حکومت کا یہ کام ہوتا ہے کیا اپوزیشن کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ جب کوئی ایسا موقع آئے کہ پینتیس افراد کو یہاں پر لیجٹرمیسی کرانی تھی کہ وہ منتخب ہو چکے ہوئے تھے تو یہ بیس میں ترمیم کر لیں نوشین اگر آپ لاس کومنٹ دینا چاہیں اس حوالے سے انہوں نے کوئی کیا کرون سازی جی بول دیں بولیں آبت کچھ کہنے چاہتے ہیں آپ جیسمن یہ دیکھیں یہ مفادات کی بات کرتے ہیں جو جنازے انہوں نے پروید مشرف کا گند اپنے سر پہ اٹھایا ہے تو یہ مفادات نہیں تو کیا ہے یہ وہ سارے ڈرون اٹیک کی جو بات کرتے ہیں یہ ڈرون اٹیک کرانے والے نہیں تو کیا ہیں یہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو بیجنے والے نہیں کیا ہیں سنیں آپ میری بات آپ نے کہا نہیں نہیں میں نے آپ کی بات بڑی سنی یہ جو پروید مشرف کے دور میں امریکنوں کو پاکستانیوں کو بیچ کر آپ یہ وزیر خارجیاں قصوری ان کے آئے ہیں یہ مفادات نہیں تو کیا ہے میاں دواز شریف اور میاں شہباز شریف تو پاکستان چھوڑ کے بھاگے سے پاکستان چھوڑ کے بھاگے تھے دیل کر کے بھاگے تھے یہ مفادات نہیں تو کیا ہے آپ آج کہتے ہیں کہ تاریخ کے اندر لکھا ہوا مافی نامہ موجود ہے آپ اپنی عمر کا حیاء کرنے ہیں آپ اپنی چیزوں کا حیاء کرنے ہیں کہ آپ جھوڑ بولنے ہیں قوم کو خدا کے لیے جھوڑنا بولنے ہیں کسی جھوڑ کی وجہ سے آپ جھوڑ بولنے ہیں کیا جھوڑ بولنے ہیں آپ ان چیزوں کو مکروح چیزوں کو جنہیں پاکستان کو تباہ کیا آپ ان کو کیسے چھپا سکتے ہیں اپنے پیڑلو کے اندر یہ مفادات نہیں تو کیا ہے یہ مفادات نہیں تو کیا ہے مشرف کے ساتھ کہ آپ نے جدہ میں جا کے اپنے چور اپنے جاری شرط کی زندگی نہیں ادھاری میں کون کو جھوڑ بول رہا ہوں یہ مفادات نہیں کیا ہے یہ مفادات نہیں کیا انشاءاللہ یہ پوری قوم کیا ان لوگوں کے گناہ جو سرکردہ گناہ ہے آپ کو دیکھیں بھی موری قوم یہ جو آپ یہاں سے مشرف کے ساتھ معافی مانکے چلے گئے کہاں سے کہاں پہنچا دی بات بس ختم ہو گیا ناظرین انشاءاللہ پھر ملقات ہوگی اللہ حافظ